نوجوان اپنے آپ کو کبر میں زندہ دفن کیوں کر رہا تھا ایک نوجوان کبھی کبار کبرستان میں آتا اپنے ساتھ ایک کفن اور قدال لے کر آتا کبرستان میں آنے کے بعد وہ نوجوان اپنے لیے ایک کبر کھودتا کبر کھودنے کے بعد وہ کفن پکڑتا اور اپنے اوپر کفن لے کر کبر میں زندہ لیٹ جاتا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈال لیتا اس کے بعد وہ نوجوان سارا دن کبر میں اسی طرح لیٹا رہتا جب شام کا وقت ہوتا تو وہ نوجوان کبر سے اٹھتا اور اپنے اوپر سے کفن اتارتا اور قدال اور کفن پکڑ کر واپس اپنے گھر کو چلا جاتا یہ اس نوجوان کی اکثر عادت تھی اسی طرح ایک مرتبہ جب وہ نوجوان کبر میں زندہ لیٹنے کے لیے اپنے لیے کبر کھود رہا تھا تو قریب ہی دونوں جوان ایک کبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے وہ دونوں نوجوان اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ اکیلا نوجوان یہاں پہ کیا کر رہا ہے تو وہ دونوں چھپ کر اس نوجوان کو دیکھنے لگے تو نوجوان نے وحی کیا کہ کبر کھودی کبر کھودنے کے بعد وہ کفن لے کر کبر میں لیٹ گیا تو جب وہ نوجوان کبر میں کفن لے کر آرام سے لیٹ رہا تھا تو وہ دونوں شخص اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اس کو بلایا کہ بھئی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تو کبر میں لیٹا ہوا وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن اس کبر میں لیٹنے والے نوجوان نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا وہ دونوں کہنے لگے کہ تم اس طرح کبروں کی بے حرمدی کرتے ہو کبرستان کی بے عدبی کرتے ہو ان دونوں کو بہت زیادہ اس نوجوان پر گصہ آیا انہوں نے کہا کہ ہم اسے کازی کے پاس لے کر چلتے ہیں تو ان دونوں نے کبر میں لیٹنے والے اس نوجوان کو بازوں سے پکڑا اور گسیٹ کر کازی کے پاس لے کر چلے گئے تو جب وہ دونوں اس نوجوان کو کازی کے پاس لے کر پہنچے تو کازی نے پوچھا کہ اس نوجوان کو کیوں پکڑا ہوا ہے تو ان دونوں نے کازی کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح یہ کبرستان میں جاتا ہے اور جا کر کبر کھوڑتا ہے اور کفن لے کر کبر میں زندہ لیٹ جاتا ہے یہ کبرستان کی اور کبروں کی بے عدبی اور بے حرمتی کرتا ہے کازی صاحب اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تو کازی کو بھی بڑا گصہ آیا کازی نے کہا کہ جاؤ اس کو درخت کے ساتھ باندھ کر پچاس کوڑے مارو اور اس کو شہر سے نکال دو اس سے پہلے کہ وہ دونوں اس کو درخت کے ساتھ باندھ کر کوڑے مارتے وہ نوجوان بول اٹھا کازی سے کہنے لگا کہ کازی صاحب بات یہ ہے کہ جب بھی شیطان اور میرا نفس مجھے گناہ کرنے کو کہتا ہے تو میں فوراں اپنا کفن لے کے کبرستان میں چلا جاتا ہوں وہاں پر کبر کھودتا ہوں اور کبر میں لیٹ جاتا ہوں اور خود سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تیرا آخری گر ہے اگر گناہ کرے گا تو یہاں تجھے عذاب ہوگا تو اس طرح گناہ کرنے کا ارادہ میرے دل سے نکل جاتا ہے اب آپ بتائیں کہ میں صحی کرتا ہوں کہ غلط کرتا ہوں تو اس نوجوان کی بات سن کر وہ دونوں شخص بہت زیادہ شرمندہ ہوئے تو کازی اپنا فیصلہ بدل چکا تھا کازی کہنے لگا کہ یہ نوجوان بلکل صحی کرتا ہے لہٰذا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبرستانوں کا چکر لگایا کرو کبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ کبرستان میں جانے سے کبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں تمہاری آخرت اور کبر یاد آئے گی تو گناہ اور دنیا کا تصور تمہارے دل سے نکلنے لگے گا صدقہ جاریہ اور ثواب کی نگت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستو تک ضرور پہنچائیے گا موسیقی موسیقی